ناظرین آدھا آپ آپ دیکھ رہے ہیں جی میڈیا شوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے عوام میں سیاسی شعور بیدار کرنے کی غرض سے ریاستگیر سطح پر عظیم عوامی اختیار کانفرنس کا انقاط مختلف ازلہ میں کیا جا رہا ہے اسی زمن میں بروز اتوار 19 جون 2022 کو پیر بنگالی گرونڈ گلبرگا میں عظیم عوامی اختیار کانفرنس کا انقاط کیا گیا ہے محمد موصین سڈی پی آئی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے انیس تاریخ مزید خبروں کے لئے ہمارے چینل جی میڈیا کو سبسکرائب کریں ویڈے کو لائک اور شیئر کریں میں محمد ارشاد جی میڈیا گلبرگا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ایک عظیم عوامی اختیار کانفرنس سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے انیس تاریخ کو شہر گلبرگا میں منقض ہونے جاری ہے جس کا مقام ہے پیر بنگالے گراؤنڈ جو دھائی بجے دوپہر میں سٹارٹ ہوگا اس کا عظیم مقصد عظیم عوامی اختیار کانفرنس کرنے کا جو اصل مقصد ہے اس ملک کے اندر اس ریاست کے اندر جو سیاسی جماعتوں نے جس طرح سے اس دیش کے اندر اس ریاست کے اندر اس شہر کے اندر جو ماحول بنا کر کے رکھا ہوا ہے جو عوام کو ان کے حقوق حاصل کرنے سے دور رکھا ہوا ہے اور عوام کو اختیار کے خریب آنے سے روکا ہوا ہے اور ان کے حقوق حاصل کرنے سے روکا ہوا ہے اسی کا متبادل دینے کے لیے عوام کو آئے دن جو چیلنجز فیس ہیں جس طرح کے ماحول کو بنایا جارہا ہے اس ملک کے اندر اس ملک کی حالات سے آگہ کرتے ہوئے نیکسٹ جو اقدام جو سیاسی اقدام ہونا چاہیے عوام کی جانب سے اس اقدام کی جانب رہنمائی کرتے ہوئے اس ملک کے اندر ایک متبادل پلٹ فارم کی جو ضرورت ہے اس ضرورت پر بات کی جائے گی میں بالقصص دانشوران علماء حضرات اور سیکلر کمیونٹیز اور نوجوانوں سے خواتین سے اور سٹوڈنٹس سے سبی سے میں اپیل کرتا ہوں یہ ملک کو اس طرح بکھرے ہوئے حالات میں ٹوٹنے کے کگر پر اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہماری ایز ای انڈین ایز ای سٹیزن آف انڈیا ہماری جو ریسپانسپلیٹی ہے ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے ہم دور نہیں بھاگ سکتے ہمارے ملک کو ہماری ریاست کو ہماری شہر کو ایک بہترین رہنماؤں کی ضرورت ہے اس رہنماؤں میں بالقصص دانشوران کی بھی ضرورت ہے اور نوجوانوں کی ضرورت ہے خواتین کی ضرورت ہے بکوز خواتین اور مرد حضرات میں ففٹی ففٹی کا جو ریشو ہے وہ فولفلمنٹ کرنے کے لیے ایک بہترین رہنمائی کی ضرورت ہے تو سوشل ڈیمکروٹک پارٹی آف انڈیا عوام کے پاس اس لیے آ رہا ہے کہ عوام کو اجاگر کیا جائے اور عوام کے بیچ میں یہ مسائل رکھا جائے اور اس کے سلوشن کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے اور ایک نئے متبادل پلیٹفارم کے طور پر ایس ڈی پی آئی کو آگے لائے جائے میں عوام الناس سے شہریان گلورگاہ سے میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں خواتین مرد حضرات دانشوران آئیمہ علماء سٹوڈنٹس اور سیکولر کمیونٹیز سے گزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کے اندر اس کانفرنس کے اندر اگر آپ شامل ہوں گے تو اس سے اچھے لوگوں کو حوصلہ ملے گا اور آپ جس رہ پر اس ملک کو اچھے کگر پر لانا چاہتے ہیں اس کو ڈولپنگ کنٹریز کی طرف لانا چاہتے ہیں اس کے جو بگڑا ہوا جو ڈھانچا ہے اس کو صدھارنا چاہتے ہیں کریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ساتھ میں مل کر کے اس ملک کی تعمیر کے لیے اس ریاست کی تعمیر کے لیے اس شہر کی تعمیر انہوں کے لیے ہمیں آگے خدم بخدم شانہ بشانہ چلنے کی ضرورت ہے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ امید بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کانفرنس کے اندر کثیر تعداد میں جو ہم نے حقیقت میں ایک بہت بڑا آنکڑا رکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں تعداد لاکھوں کی رہتی ہے اس شہر کے اندر تو یہ بیس پندرہ ہزار لوگوں کا تعداد آنکڑا کوئی بڑا آنکڑا نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ تیس دو ہزار تیس میں جو الیکشنز آنے والے ہیں وہ آپ ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں اور وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر بننے کے لیے ایک پولیٹیکل میچورٹی اور سنسیبیلٹی اور دانشمندی کس طرح سے ہونے چاہیے اور سیاست کے اندر ہمارے اقدامات کیسے ہونے چاہیے اور ترقی کی راہ پر ان سیاسی جماعتوں کو کس طرح سے لائے جا سکتا ہے اور متبادل کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے تو یہ تیہ کیا جا سکتا ہے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں شہریانی گلبرگا سے کہ آپ اس اقتدار والی کانفرنس کے اندر کسیر تعداد میں آ کر کے ان سیاسی جماعتوں کو احساس دلائے جائے اور انہیں صحیح رہنمائی کی جا سکے اور ہم ایک متبادل کے طور پر اس ملک کے اندر اس شہر کے اندر اس ریاست کے اندر اُبھر کے آئیں شکریہ